ہیلو نمازتے اسلام علیکم سیسے اکال کیسے ہیں میرے بیوٹیفل سسکرائبر اور جو میرے سسکرائبر نہیں ہے چینل کو سسکرائب کریے لائک کریے اور شیئر کریے اور میرے چینل کا حصہ بن جائیے دوستو آج میں سب ہی کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ٹیسٹی اور ذائکے دار کھچڑی کی ریسپی اس تبتی گرمی میں دوستو ہلکا کھانا بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے ہمارے لئے اور یہ کھچڑی کی ریسپی دوستو آپ کے پیٹ کے لئے بہت فائدہ مند ہے بہت ہیلڈی ہوگی بچے بوڑھے سب ہی کھا سکتے ہیں اتنی ٹیسٹی ہے آپ ضرور بنائیے آپ کو پسند بھی آئے گی ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا بینہ مسالوں کے بھی آپ کو بلکل مساردہ کھچڑی لگے گی اور ہیلڈی بھی ہوگی ہمارے پیٹ کے لئے تو چلیے بناتے ہیں پڑا فٹ چلیے شروعات کرتے ہیں اس سے پہلے میں چاہوں گی چینل کو سسکرائب کریے لائک کریے اور شیئر کر دیجئے دیکھیں میں نے دھنیا کو کٹ لیا ہے اچھا سے دھننے کے بعد دھنیا کو باری کٹ کے سائیڈ میں رکھ دینا ہے اگر دھنیا نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں سکیپ کر دیجئے گا اگر ہوگی تو ڈال دیجئے گا ٹیسٹ دو گناہ بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اتنی تپتی گرمی میں دوستو یہ ہلڈی کھانا آپ کے لئے بہت انپورٹنٹ ہے تو ضرور بنائیے گا کھائیے گا اور سبھی کو کھلائیے گا گھر میں بچے بوڑھے سبھی کھائیے ہمارے پیٹ کے لئے بہت ہلڈی گرمی بہت پڑی اور ہمیں ہلکا اور اچھا کھانا ضروری ہے ہماری باڈی کے لئے دال میں بہت پروٹین ہوتے ہیں منرلز ہوتے ہیں وٹیمنز ہوتے ہیں تو دیکھئے میں نے ایک کٹوری مسور کے دال لیا ہے اور اس سے تھوڑا کم میں نے کھالی رکھا ہے چاول یعنی جتنی ہم نے دال لیا ہے اس کے تھوڑا کم چا چاول لیں گے ایک کٹوری پروپر میں نے دال لیا ہے اور ایک کٹوری بھر کر میں نے چاول نہیں لیا ہے دال میں نے بھر کر لیا ہے کٹوری اور چاول اس سے تھوڑا کم یعنی کٹوری ہماری خالی رہے گی ایک حصہ ایک انچ دو انچ آپ کٹوری خالی چھوڑ دیجے گا داری کونٹی تھی زیادہ رہے گی چاول کی کم دونوں کو اچھے سچن کے دھول دیں گے دھول کے اس طریقے سم رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں اور اس بات کا دھیان دیں گے اچھے سچنیے گا کنکر پ بھر کریں گے اور اس کے ساتھ ایک پیاز لینا ہے میڈیم سائز کی پیاز لینا ہے بہت بڑی نہیں لینا ہے میڈیم سائز کی پیاز کو چھلکا اتارنے کے بعد دھول کر کے باریک یعنی فائنڈ چوب کریں گے باریک کٹ کے الگ الگ رکھیں گے تماؤر کو پیاز کو دونوں کو رکھنا ہے دوستو اس کے ساتھ یہ اور بھی کھچڑی کی رسپیاں میں نے شیئر کی اپنے چینل پر آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو میں چینل پر جا کر اور ہاں اگر اپنے چینل سسکرائب تو پلیز سسکرائب کریں اور اپنا پیار دیجئے دوستوں بہت مہنس سے ویڈیو بناتی ہوں میں اور ہاں فرنس میرا مائک تھوڑا خراب ہے اور موبائل میں میرے دکت آگئی ہے تو اس لئے وولیوم نہیں سمجھ میں آرہا ہوگا تو اس کے لئے معافی چاہتی ہوں ہائی وولیوم کر کے پلیز دیکھ لیجئے گا میرا ویڈیو اور اپنا پیار دیجئے گا دوستوں بہت ضرورت ہے مجھے اس کے ساتھ ہی میں نے کھچڑی کی تیار کرنے کے لئے سب سے پہلا پروسس ہمیں کرنا ہے کوکر لینا ہے کوکر میں ایک بڑے چمچ کھاتا چمچ تیل ڈالنا ہے اور تیل ہائی فلیم پر ہمیں گرم کرنا ہے اور جب تیل گرم ہو جائے گا نا تو لو فلیم پر ہم اس میں آئٹ کریں گے ایک بڑے چمچ پورا بھر کے نہیں ڈالیں گے تھوڑا خالی رکھیں گے زیرا زیرا ڈالنا ہے ہمیں دوستوں اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑے چمچ بھر کے زیرا ہی ڈالنا ہے تھوڑا خالی رہے گا دیکھیں اس طریقے سے خالی رکھنا ہے تھوڑا سا تھوڑا خالی رکھنے بہت بھر کے نہیں ڈالنا ہے ہمیں اس بات کا دھیان دیجئے گا آٹھ سے نو کڑی پتے ڈال دیجئے گا اسی وقت دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے توڑ کے دھول لیا تھا دھولنے کے بعد رکھ دیا تھا سائیڈ میں اس میں ہم ایڈ کریں گے پیاس ہماری پیاس رکھیے سائیڈ میں اس کو ڈال دینا ہے تو لو فلیم کر کے پیاس ڈالیے گا تو بہت تیز چیٹے پڑتے ہیں تیل کے اس کے ساتھ ہی پیاس آٹ کر دیں گے پیاس جو ہماری گولڈن ڈراؤن ہو جائے گی تب ہم ایڈ کریں گے یعنی ڈالیں گے اور ساری چیزیں تو چلی ویڈیو میں بنے رہیے اور دیکھتے رہیے کیا کیا میں ڈالتے ہیں اس کیپ نہیں کریے گا اچھے لئے کہ تو پیاس لائک کریں اگر آپ نے ابھی لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے اور دیشار گرمی میں ضرور بنائی یہ ریسپی کیونکہ بہت مزے کے لگتی ہے اور بہت ہیلڈی ہے بڑے بڑے بچوں کے لیے بھی ساتھ ہی دن میں بچوں کے لیے بھی بنا سکتے ہوئے ریسپی اتنی تیسٹی ہوتی ہے اور اتنی ہیلڈی بھی ہے دیکھیں پیاس ہماری براؤن ہو گئی تھی تو لو فلیم کر کے میں نے ٹیماٹر بھی ڈال دیا اور ٹیماٹر ڈالنے کے بعد نا ہائے فلیم کر کے اس کو بھونڈ رہی ہوں اور جو سبجیاں آپ کے پاس گھر میں ہیں اس کو باریک چوب کر لیجئے جیسے گاجر ٹیماٹر شملا میلچ ہے میرے پاس قدو تھا کوڑا تھا اور بیگن تھا تو میں نے ان تیجوں کو تھوڑا 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 کٹ کیا دھولیا دھول کے کنارے رکھا تھا اب میں اس کو ڈال دیوں ٹیماٹر ڈالنے کے بعد ہمیں سبجیوں کو سارے ڈال دینا ہے اور بہت ہیلڈی اور فائدہ مند ہوتی ہے سبجیاں اگر آپ کے پاس مٹر ہوگا تو مٹر بھی ڈال دیجئے گا میرے پاس جتنی سبجیاں تھی میں نے ڈال دیا اور بہت ہیلڈی ٹیسٹی کھچڑی ہماری بنی تھی تو اس کے ساتھ اس کو اچھا چلائیں گے ایک منٹ تک اس کو ہم چھوڑ دیں گے میڈیم فلیم پر اس سے ہماری سبجیوں میں سوندہ پناہ جائے گا اور سبجیاں ہماری تھوڑی سی نرم ہو جائیں گے تو چلیے اب اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور سبجیاں جو ہماری ہیں ایک دم بڑیا سے بھون گئی ہیں ایک منٹ بعد میں نے اس میں ڈال دایا ہے چاول چاول ڈال دنے سے پہلے چاول ڈال دنے سے پہلے بلکل گجب کی سوندی بنتی ہے بہت ٹیسٹی لگتی ہے ایک بلکل گاؤں والی جو کھچڑی ہوتی ہے دھیری دھیری آنچھے پکتی ہے چورے پر بس ویسے ہی آپ کی کھچڑی تیار ہوگی اور ویسے ہی ہلڈی بھی ہوگی دیکھیں اس کو ہم چھوڑ دیں گے دو منٹ تک میڈیم آج پر دو منٹ تک یہ گھم بڑیا سے بھون جائے گا اس کے بعد ہم اٹ کریں گے اور بھی چیزیں جیسے کہ آپ ڈال سکتے ہیں اس میں جو ہم نے ہری میرچ کاٹی تھی اس کو ہم ڈال دیں گے دو منٹ بعد میں نے اس میں ڈالا ہے ہری میرچ ہری میرچ میں نے بہت چھوڑی ٹپیس نہیں کیا کیونکہ بہت تکھا ہو جائے گا لان میرچ بھی آئٹ کیا تھا اس لئے دو میرچ سے چار تکڑے ہی کیے ہیں ایک چمچ ڈالا ہے میں نے جنجر گالی کا پیسٹ یعنی آدرک لسن کا پیسٹ اور نمک سواد انوصال لیجے گا according to your test جتنا آپ کھاتے ہو اتنے اس کے انوصال لے لیجے گا اس کے ساتھ ہی ایک چمچ ڈالی پاورو ڈالا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ڈالنا ہے ہمیں اب اس کو اچھے سام چلائیں گے اس سے پہلے ہم ڈالیں گے پانی جو ہم نے جار میں مسالہ میرا لگا ہوا تھا اس کو دھول کے میں نے پورا ایک کٹورا پانی تیار کیا ہے کیونکہ کچھ بھی برباد نہیں کرنا ہے پورا ایک کٹورا پانی تیار کیا ہے تو اچھے سام چلائیں ملانے کے بعد یہ کٹورا پانی ہم ڈال دیں گے اس کے بعد ایک کٹورا پانی اور ڈالیں گے کیونکہ چاوال ہے پانی لیتا ہے سوکتا ہے اس لئے دو کٹورا پانی ڈالیں گے دیکھ لیجے کٹورا میں آپ کو دکھا دیتے ہوں دیکھیں کتنا بڑا کٹورا ہے بہت بڑا کٹورا نہیں ہے میڈیم سیئس کا کٹورا ہے آپ کا ہمارا میرا مطلب اس کے بعد دوسرا کٹورا میں پانی آئٹ کر دیتی ہوں دیکھ لیجے بھر کے میں نے ڈالا ہے پانی دو کٹورا پانی ڈالیں گے زیادہ پانی نہیں جتنا میں نے لیا ہے بس اتنا لیجے آپ کی کھچڑی بہت تیسٹی بنے گی سپر تیسٹی بنے گی اور بہت یمی بھی بنے گی بلیب می گائز آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی ضرور اچھی لگے گی ٹرائی ضرور کریے گا اب یہاں پہ ہمیں نمک چکھ لینا ہے نمک کم زیادہ ہوگا تو ایٹ کر دیجئے گا کم نہیں ہونا چاہیے اس بات کا دھیان دیجئے گا سٹی لگا دینا ہے اس کے بعد اور ہم سٹی لگائیں گے تین سٹی آ جائے گی نا تو چار سے پانچ مٹ تک لو فلم پر چھوڑ دیجئے گا اور اس کے بعد چھولا بن کر ہم سرپ کریں گے تو چلیے ہم اسے پکنے دیتے ہیں اور دیکھیں میں نے کھولا ہے پریشن نکل گیا تو کھچڑی ہماری اتنی بڑیاں لگ رہی ہے دیکھ رہے ہیں اب شاہیے تو آپ اس میں تھوڑا سا دیسی گھی ڈال کے کھا سکتے ہیں یا پھر کھیرہ لگا دیجئے سائیڈ میں اور گانیشنگ کر کے اس کے بعد کھائیے ریسی پی اچھی لگے تو لائک کامنٹ اور شیئر کریے سسکرائب کا نہ مد بھولیے گا ملیں گے نیکس ٹوٹی ہم اپنا خیال لگیے گا اور اپنا پیار اسے ہی دیتے رہی ہے فرنس آپ کے پیار کی مجھے بہت ضرورت ہے